بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ایڈوکیٹ محمد حمزہ شہین اپنے یوٹیوب چینل لیگل سٹیٹیجی میں خوش آمدید کہتا ہوں اس چینل کے تھو ہم تمام لیگل لاکھ میٹرز کو اللہ کرتے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کیا عام عوام نہر کے پل دریا کے پل مین روڈ پر سپیڈ بریک کر کوئی کھڑا یا کوئی اور ریزسٹنس بنا سکتے ہیں وہ اگر نہیں بنا سکتے تو اس وائیولیشن پر قانون میں کیا سزا ڈیکلیئر کی گئی ہے اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر انڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی انفارمیشن ادھوری نہ رہ جائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ فیوچر میں جو بھی انفارمیشن اپلوڈ ہو اس کا بروقت نوٹیفیکیشن ویورز کو بہ آسانی مل سکے تو ویورز سب سے پہلے ہم پی پی سی سیکشن 431 کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں میس چیف بائی انجری ٹو پبلک روڈ برچ ریور اور کینار میس چیف by doing any act which renders or which he knows to be likely to render any public road, bridge, navigable river or navigable canal natural or artificial, impassible or less safe for traveling shall be punished with imprisonment for five years or with fine or with both مطلب عام public place، عوامی شائرہ عام، پل دریا، پل نہر، پل ندی، مین روڈ پر کوئی بندہ بد نہیں تھی سے سپیڈ بریکر، کھڈا یا dangerous resistance عوام کو پریشان کرنے کے لیے زخمی کرنے کے لیے بناتا ہے تو وہ تازیرات پاکستان کے سیکشن 431 کے تحر اس وائیولیشن پر پانچ سال کیر پلاس جرمانے کا مرتب ہو سکتا ہے ویورس پی پی سی سیکشن 431 کو اب ہم مسالوں سے ایکسپلین کرتے ہیں ایکسپل نمبر 1 گنجان عبادی کے اشارہ عام میں موٹر سائیکل سوار سپیڈ سے گزرتے ہیں جن سے محلے کے بچوں اور عام لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور اکثر حادثہ بھی ہو جاتا ہے تو محلے دار اتفاق رائے سے سپیڈ بریکر بنا دیتے ہیں کیونکہ محلے داروں کی good intention ہے تاکہ عوام الناس حادثے کی نقصان اور انجری سے بچ سکیں محلے داروں کی اس ایکٹ پر کوئی سزا یا جرمانہ قانون کی طرف سے نہیں ہوگا ایکسپل نمبر 2 کوئی بندہ bad intention سے عوامی شائرہ عام دریا کا پل، نہر کا پل، ندی کا پل اور مین روڈ پر سپیڈ بریکر یا کھڈا بنا دیتا ہے تاکہ عوام الناس کو گزرتے ہوئے نقصان ہو اور اس نے راستے کو بھی ڈیمج کر دیا ہے اس وائیولیشن پر اس بندے کو تازیرات پاکستان کے سیکشن 431 کے مطابق پانچ سال کیک سزا پلاس جرمانہ ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بندہ پبلک پلیس پر اپنی مجدی سے کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ بغیر کسی انڈیکیٹر کے یا بورڈ کے روڈ پر سپیڈ بریکر بنا دیا جائے گا تو گاڑی کے ڈرائیور کو سپیڈ بریکر یا بورڈ کا پتہ نہیں چلے گا تو اچانک حادثہ ہو سکتا ہے اور انسانی جان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر اہلی علاقہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے گاڑیاں تیزی سے گزرتی ہیں تو یہاں کوئی ریزسٹنس ہونی چاہیے تو محکمہ سرکات یا نیشنل ہائیوے آثورٹی کو اپلیکیشن دے کر ان سے ریزسٹنس بنوائی جا سکتی ہے خود سے کوئی بھی ریزسٹنس نہیں بنا سکتا اور نہ کوئی قانون کی وائیولیشن کر سکتا ہے ویورس کس فورم پر بنے ہوئے سپیڈ بریکر کو ختم کروانے یا نیا بنوانے پر اپلیکیشن دی جا سکتی ہے محلے کی شائر عام کے لیے بلدیا سٹی کو درخواست دی جا سکتی ہے مینڈ روڈ کے لیے نیشنل ہائیوے آثورٹی اور رورل شائر عام کے لیے ڈسٹرک محکمہ سرکات کو اپلیکیشن دی جا سکتی ہے ان فورمز پر رابطہ کرنے سے آپ کی مسائل حل ہو جائیں گے اگر کوئی باز نہیں آتا تو پولیس کو اطلاع دیں تو پولیس پی پی سی سیکشن چار سو اکتیس کے تحت کاروائی کرے گی سو فرنس آج ہم نے روڈ کی ریزسٹنس پر بات کی ہے اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ